بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں نئے آرمی چیف کی تائناتی اور اس تائناتی کی حتمی منظوری ایک مفرور اشتہاری اور عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم کے ہاتھ ہوں یہ معاملہ اب عمران خان کے لیے ریڈ لائن بن چکا ہے اور اس حوالے سے عمران خان نے بہت واضح پولیسی اپنا لی ہے ایک جانب یہ ڈیویلپمنٹس ہیں تو دوسری درف شہباز گل کو عمران خان نے بنی گالا بلا بھیجا ہے اور اس بنی گالا میں ہونے والی ملاقات کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ سٹیٹمنٹ کیا دی گئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور کس طرح سے اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ چیزوں پر معاملات بہت واضح ہو چکے ہیں اور عمران خان نے اپنے پارٹی رہنماؤں پر بھی بہت کچھ واضح کر دیا ہے کہ چلنا ہے تو پارٹی لائن کے ساتھ چلنا ہے یہ درمیان کی راہ نہیں چلے گی جبکہ شہباز شریف کے نیو یورک میں استقبال کی تیاریوں کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو آ چکی ہے یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آخر معاملہ کس قدر خراب ہونے والا ہے ہمارے وزیرعظم شہباز شریف کے لیے اس سیو سمیٹ میں یہ گئے اس سمیٹ میں تمام تر ممالک جو شرکت کارے تھے اہم ترین ان کے سربراہان نے شہباز شریف سے ملاقات کی یہ اہمیت پاکستان کی اہمیت ہے اور یہ برقرار رہے گی لیکن جو کچھ شہباز شریف کے اپنے ہاتھوں میں تھا بہت سی جگہوں پر انہوں نے ایمبیریس کیا بہت سی جگہوں پر ان کی باڈی لینگویج ان کے ایکسپریشنز ہر چیز جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ دس میں سے اگر دل کھول کر بھی مارکس دیے جائیں تو صفر سے ایک مارک بھی انہیں زیادہ نہیں دے سکتے میرٹ پر شہباز شریف کی یہ پروفارمس رہی اب یہ ملکہ کے فینرل میں آخری رسومات میں شرکت کے لیے بے گئے اور وہاں کی اصل خبر جو تھی وہ اپنے بڑے بھائی سے ملاقات تھی اب وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز یا پھر یہ کہا جائے کہ عام پاکستانی بھی وہاں پر گئے انہوں نے احتجاج کیا اس ملاقات کے دوران بڑے پہمانے پر احتجاج کیا اور چونکہ اس وقت پی ایم ایل ایم کو پتا ہے کہ اس طرح کے احتجاج ہونے ہیں تو انہوں نے اپنے کارکن بھیجے کہ اس احتجاج کے اثر کو زائل کیا جا سکے اور بڑا واضح ہوتا ہے دیکھیں جب عوام نکلتی ہے اور بغیر کسی کے کہے نکلتی ہے اور وہ احتجاج جو آپ اپنے پندرہ بیس بندوں سے کروا کر جس طرح انہوں نے جمائمہ گولڈ سمیت کے گھر کے سامنے نون لیگ نے احتجاج کروایا تھا اس میں بیس بندے تھے پولیس والوں کو ملا کر اور کیمرے والے کو ملا کر بیس پچیس بندے ہوں گے اور اس ٹائم پر نون لیگ کے لیے احتجاج کرنے والوں کے لیے بریانیاں بھی بھیجی گئیں پولیس والوں کو بھی انہوں نے بریانی کھلائی اور وہ رمضان کا مہینہ تھا اور بریانیاں وہاں پر بانٹی جا رہی تھی اب جیو جو ہے ظاہری بات ہے جیو اپنے پاؤں پر خود کلہاری مار رہا ہے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صحافت کو اپنی ریٹنگ کو جو رہی صحیح قصر تھی وہ بھی عوام کے سامنے ایکسپوز کر رہا ہے اب انہوں نے کہا کہ عمران خان کا ٹبر چور باجی چور لندن کی سڑکوں پر لیگی کارکنوں کا شدید احتجاج یہ جیو کی ایک خبر ہے اس کے علاوہ لندن میں پی ٹی آئی کارکنوں کی نواز شریف کے قریب جانے کی کوشش اس طرح کے معاملات ہیں البتہ وہاں پر عام پاکستانی نکلے انہوں نے ایک مفرور اشتہاری کے سامنے درباری کی طرح پیش ہونے والے اپنے وزیر اعظم کے خلاف احتجاج کیا جو کہ ان کا جمہوری حق تھا آپ ذرا یہ کلپ بھی دیکھ لیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ کلپ دیکھا اب معاملہ اس سے آگے بڑھے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نیو یورک میں جب بھی ان کا اجلاس ہوتا ہے وہاں پر سربراہان مملکت جاتے ہیں تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ بہت سے پروٹیسٹ ہوتے ہیں اب یہ جو پروٹیسٹ ہیں نارملی یہ پروٹیسٹ پاکستان کے خلاف ایڈیا کی ایما پر ہوتا ہے آزاد بلوجستان کے لیے پروٹیسٹ ہوتا ہے بھارت کے خلاف بھی ہمارے کشمیری بھائی اکٹھے ہوتے ہیں سکھ بھائی اکٹھے ہوتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں لیکن ایک نئی روش چل پڑی ہے اس ٹولے کو ہم پر مسلط کرنے کی وجہ سے اب عام پاکستانی محبے وطن پاکستانی بھی دکھا ہوا ہے اب اس کرائم منسٹر کے استقبال کی تیاریاں یعنی شہباز شریف کے استقبال کی تیاریاں نیو یارک میں کی گئی ہیں اس کی ایک ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور وہاں پر بینرز لگ چکے ہیں جن پر چور 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 اور چیری بلوسم جیسے نارے لکھے گئے ہیں اور یہ ایک نئی روش ہے اور یہ روش اچھی ہے یا بری یہ ایک سکینڈری چیز ہے لیکن جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹولے کو مسلط کرنے کے اثرات ایسے بھی مرتب ہو رہے ہیں یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا اور ہمارا وزیراعظم وہاں پر پوری دنیا سے خطاب کرنے جا رہا ہے پتہ نہیں وہاں پر یہ کیا کرتے ہیں میں یہ ہاتھ جوڑ کر خدا کے واسطے ان سے کہتا ہوں کہ اپنی تقریر کریں اور سکون سے واپس آئیں بے شک پرچی سے ہی پاڑ لیں اپنے بڑے بھائی کی طرح ان سے ٹریننگ بھی لے لیں پرچی کا بھی پوچھ لیں لیکن اس ملک پر رحم کیجئے گا کوئی نیا بیچ میں لچ نہ ڈالیے گا اگر بائیڈن سے ملاقات اور تھوڑی سی گفتگو بھی اگرچہ ان کے شیڈیول کا حصہ ہے آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں جو ان کے استقبال کی تیاریاں نیو یورک میں عام پاکستانیوں نے کی ہوئی ہیں جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں شہباز گل والی میٹنگ پر بھی آتے ہیں اب یہ بات سامنے آئی ہے کور کمیٹی کے اجلاس میں کہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ بیانیاں صرف پارٹی کا چلے گا اس پر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں عمران خان کے لیے ایک مشکل اب یہ بھی آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی میں انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں پر دھڑے بندی ہونا شروع ہو چکی ہے اور اس معاملے پر بہت سے لوگ ریلیکٹنٹ ہیں کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں نہیں رکھیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کا بیانیاں کبھی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ انٹی آرمی یا انٹی پاکستان نہیں رہا تو اس خبر کو رنگ یہ دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اب اسٹیبلشمنٹ کے حق میں لوگ بیٹھے ہیں تو یہ دھڑے بندی ہے اگرچہ عمران خان نے یہ بات کہی اور یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ مجھے پتا ہے کہ کون کون مخبریاں کرتا ہے تو یہ چیز غلط ہے میٹنگ کے اندر کی بات اگر کوئی سینئر لیڈر کسی اور تک پہنچا رہا ہے تو یہ غلط ہے اور اس پر عمران خان کو ایکشن بھی لینا چاہیے اور یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے لیکن جو چیز ہے وہ ہے اور یہاں پر یہ کہنا کہ عمران خان کے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پر دھڑے بندی ہے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ عمران خان کا بیانیہ نہ تو انٹی آرمی ہے نہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہے اور نہ ہی عمران خان کا بیانیہ انٹی پاکستان ہے دوسری جانب عمران خان نے شہباز گل کو بنی گالا بلوا بھی جا بہت سے لوگوں کو یہ کنسرن تھا کہ شہباز گل ڈیریکٹلی بنی گالا کیوں نہیں آئے ظاہر ہے ہر چیز میں ایک حکمت ہوتی ہے لیکن پورے استقبال کے ساتھ پی ٹی آئی کے راہ نما بھی گئے اور وہ ایک ریلی کی صورت میں پنجاب گئے اس کے بعد پھر شہباز گل اب بنی گالا میں خان صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں تصاویر اس ملاقات کی وہ بھی سامنے آ چکی ہیں اور اس ملاقات کے بعد میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ نیو یورک میں اب بڑا کچھ ہونے والا ہے یہ ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ صرف ایک ٹریلر ہے یا پھر اسے ٹریلر بھی نہیں اسے ٹیزر کہنا چاہیے آپ اسے پوسٹر ریویل کہہ لیں پوری فلم کا کیونکہ جب کنوکٹیڈ لوگ جب سزا یافتہ لوگ اس طرح کے لوگ جن کے پاس منڈیٹ نہیں ہے وہ ایسے مسلط ہوتے ہیں تو پھر عوام بھی ریکارڈ نہیں کرتی پھر عوام بھی نہیں دیکھتی یہ فیصلہ سازوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ملک کا کیا حال ہو رہا ہے آرمی چیف ہر جگہ جا کے سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر شہباز شریف کا فائدہ کیا انہیں صرف بٹھایا ہوا ہے سجاوٹ کے لیے کہ ہمارے پاس ایک ڈمی وزیراعظم ہے تو یہ سارے معاملات ہیں یہ ساری ڈیٹیلز ہیں لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ نواز شریف کا نیا آرمی چیف یا نواز شریف کی طرف سے جو تائناتی ہے یہ ایک ایسا معاملہ بن چکا ہے جسے پاکستان تحریک انصاف یا پھر اگر یہ کہا جائے کہ عمران خان نے ریڈ لائن بنا لیا ہے اور یہ ریڈ لائن نہیں عبور ہونی چاہیے یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہونے جا رہا ہے تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا اور اس میں بھی میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی if and but ہیں یہ پی ٹی آئی کا سٹانس ہے اور یہ آگے چل کے اور بھی بڑھ سکتا ہے اگر اسی طرح سے چیزیں یہ امپورٹنٹ سرکار لے کر چلتی ہے اور دیگر معاملات میں یہ اگر اسی ڈگر پر چل نکلتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا